بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایرون ویلکم تیب تسام خان ویلوگز سب ٹھیک ٹھاک ہے خیلیت سے ہیں اور اپنا اچھا سا خیال رکھ رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں جیسے کہ آپ لوگوں نے کیپشن لیکھ لیا ہے کہ we are going to talk about احادیث ان انگلیش احادیث ایرابی لینگویج میں بھی ہوتی ہیں اوڈو زبان میں بھی اور انگلیش مرس کا ٹرانسلیشن میں آپ کے ساتھ آشیئر کروں گی تو I request everyone to please subscribe اپتسام خان ویلوگز جو لوگ نیو ہیں چینل پہ وہ جلی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں and don't forget to share this video like this video تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو احادیث کا علم ہو سکے پتا چل سکے تو let's start the first حدیث that is in front of you is it's all about درود شریف کہ جتنا ہم درود رسول پاک پر بھیجیں اتنا اچھا ہے ہمارے اپنے لئے so the holy prophet peace be upon him said once he who invokes blessings upon me once Allah showers ten blessings upon him and obliterates his ten sins and elevates him by ten ranks تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پرنے کی فضیلت کا بتایا ہے کہ کس طرح سے ایک درود سے آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے تو درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہئے اب ہمارے پاس دوسری حدیث آتی ہے اور اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک مسلمان کے بارے میں بتایا گیا کہ a Muslim is he from whose hands and tongue other Muslims are safe یہ ان لوگوں کے لئے جو اپنے ہاتھ سے اپنے زبان سے دوسروں کو hurt کرتے ہیں کوئی غلط بات کسی کے لئے کہہ دیتے ہیں یا کسی کو ہاتھ سے بھی نقصان پہنچاتے ہیں تقریف پہنچاتے ہیں زخمے کرتے ہیں تو ان لوگوں کے لئے ہے کہ کوئی اس طرح سے نہ کریں ٹھیک ہے تو that is why the holy prophet please be upon him says that a Muslim is he from whose hands and tongue other Muslims are safe next حدیث next حدیث کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں next حدیث کیا ہے a man came to the messenger of Allah peace and blessings be upon him asking permission to strive in jihad the prophet please be upon him said are your parents alive he said yes the prophet said return to your parents and treat them with good company تو اس حدیث میں definitely ایک ایسے انسان کے بارے میں بتایا گیا کہ جہاد پہ جانا چاہتا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ آپ اپنے پیرنٹس کو سرف کریں if your parents are alive تو this is the last حدیث let's go through this okay this is to mention اللہ's name saying بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم said say بسم اللہ eat with your right hand and eat from what is in front of you اس حدیث میں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کا نام لے کے شروع کھانا کھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام ضرور لیں and eat with your right hand اپنے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانے اور دوسری بات کہ جو آپ کے سامنے ہے جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے آپ وہ کھائیں اس کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کا جو بھی دیا ورس کے اسے کھائیں شکر ادا کر کے تو this was the video i hope you like this video don't forget to subscribe with some and we'll see you in the next video with some other information with some other informative topic and the educational video so stay tuned with us stay connected with us and try to share this video like this video and subscribe with some and we'll all take care and allah hafiz see you in the next video آپ چاہیں تو انہا دیس کے سکرین شورٹ لے کے ان کو اپنے پاس سیف کر سکتے ہیں تو